بسم اللہ الرحمن الرحیم عواز دوبارہ سنائی دی تو عمران نے قدم تیز کر دی کون ہے عمران نے کنڈی کھولنے سے پہلے عادت کے مطابق پوچھا دوازہ کھولو یہ کیا عورتوں کی طرح پوچھ رہے ہو کہ کون ہے کون ہے دوسری دفت سے سپرنٹینڈنٹ فیاس کی چیختی ہوئی عواز سنائی دی تو عمران نے مسکراتے ہوئے کنڈی ہٹائی اور دوازہ کھول دیا اس فلیٹ پر آنے والوں کو اپنی شناکت کرانی پڑتی ہے کیونکہ یہ فلیٹ سنٹرل انٹیلیجنس کے سپرنٹینڈنٹ کا ہے کسی گھسی آرے کا نہیں ہے عمران نے ایک طرف ہٹتے ہوئے مسکراتے ہوئے کہا تو سوپر فیاس کا مو پھولا ہوا سینہ عمران کی بات سن کر اور زیادہ پھول گیا وہ سلیمان کہا ہے جو تم خود دروازہ کھولنے آئے ہو سوپر فیاس نے اندر داخل ہوتے ہوئے نرم لہجے میں کہا ظاہر ہے عمران کی تعریف کے بعد اس کے لہجے میں نرمی تو بہرحال آنے ہی تھی بھاگ گیا ہے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا اور دروازہ بند کر دیا بھاگ گیا ہے کیا مطلب سوپر فیاس نے اچھرتے ہوئے حیرت بھرے لہجے میں کہا سوری تم سرکاری آدمی ہو اس لیے تمہیں سرکاری زبان ہی آتی ہوگی اور سرکاری زبان میں اسے فرار ہونا کہتے ہیں اس لیے وہ فرار ہو گیا ہے عمران نے کہا فرار ہو گیا ہے کیوں کیا مطلب کہ ایسے کوئی جرم کیا ہے سوپر فیاس نے کہا ہاں اتنا بھیانک اور سنگین جرم کہ بس کچھ نہ پوچھو میرے تو سوچ کر ہی رونگتے کھڑے تو کیا اچھلنا کودنا شروع کر دیتے ہیں عمران نے سیٹنگ روم کی طرف بڑھتے ہوئے کہا ہاں تو تم مزاق کر رہے ہو ابھی پوچھتا ہوں تم سے سوپر فیاس نے اس بار پھونکاتے ہوئے کہا اوہ تو یہ نوبت آگی ہے کہ اب تمہیں بھی پوچھنا پڑتا ہے بڑا افسوس ہے عمران نے سیٹنگ روم میں داخل ہوتے ہوئے کہا کیا؟ کیا مطلب؟ کس بات کا افسوس؟ سوپر فیاس نے اور زیادہ حیرت بھرے لہجے میں کہا اتنا باقتیار عودہ تھا تمہارا لیکن اب کیا کیا جائے؟ قسمت میں ہی یہی لکھا تھا عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے ایسے لہجے میں کہا جیسے کسی کے مر جانے پر اس کی لواحکین سے افسوس کیا جاتا ہے باقتیار عودہ تھا؟ کیا مطلب؟ کیا تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے؟ کہیں تم نے شراب ہی نہیں تو نہیں شروع کر دی سوپر فیاس نے انتہائی لہجے میں کہنا شروع کیا چاہے تو ملتی ہی نہیں شراب کون ادھا دے گا؟ عمران نے مو بناتے ہوئے کہا تو پھر یہ بکواس کیا ہے؟ کہ سلیمان فرار ہو گیا ہے اور میرا باقتیار عودہ تھا کیا مطلب ہوا؟ سوپر فیاس نے مو بناتے ہوئے کہا تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ پوچھتا ہوں تم سے اور ظاہر ہے اختیار عودے کے ماہر تو خود فیصلہ کرتے ہیں کسی طرح پوچھنا تو اختیار کی تنزلی ہوتی ہے اس لیے اب تمہارے پوچھنے کی نوبت آگئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہارا باقتیار عودہ بے اختیار ہو چکا ہے اور چونکہ بے اختیار عودہ صرف سے عودہ ہے ہی نہیں اس لیے بس اور کیا کہوں افسوس ہی کر سکتا ہوں عمران نے وضاحت کرتے ہوئے کہا میرا عودہ اسی طرح باقتیار ہے میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ کمرے میں بیٹھ کر تم سے بات کرتا ہوں اور سنو وہ تمہارا سلیمان فراد ہوا بھی ہے یا نہیں یہ بات کی بات ہے تم بہرحال جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ سوپر فیاض نے کہا کس جیل کی بات کر رہے ہو عمران نے چونکہ پوچھا کس جیل کا کیا مطلب جیل تو جیل ہی ہوتی ہے اس میں کس کا کیا سوال ہوتا ہے سوپر فیاض نے چونکہ کہا تو تمہیں آج تک معلوم ہی نہیں ہو سکا کہ جیلیں کس قسم اور کتنی قسم کی ہوتی ہیں ایک جیل وہ ہوتی ہے جہاں عدالتی فیصلے کے بعد مجرم کو صدا کے لیے رکھا جاتا ہے ایک جیل وہ ہوتی ہے جہاں عدالتی فیصلے سے پہلے مجرم نہیں بلکہ ملزم کو رکھا جاتا ہے ایک زنانہ جیل ہوتی ہے ایک بچوں کی جیل ہوتی ہے شادی کو بھی جیل کہا جاتا ہے اور ویسے تو یہ دنیا بھی جیل خانہ ہی کہلاتی ہے اور عمران کی زبان روان ہو گئی بس بس تم سے تو بات کرنا ہی عذاب ہے بہرحال میں تو میں اپنے ساتھ لے جانے کیلئے آیا ہوں چلو اٹھو سوپر فیاض نے عمران کی بات کاٹتے ہوئے کہا کیا ہتھکڑی لگا کر لے جاؤگے یا عمران نے کہا کہا آج تمہیں ڈیڈی ہتھکڑی لگا کر لے آنے کا حکم دیتے سوپر فیاض نے اٹھتے ہوئے کہا کیا مطلب ڈیڈی نے مجھے لانے کا کہا ہے کیوں کیا سوئی ہوئی پدرانہ شفقت اچانک جاک پڑی ہے عمران نے حیرت بھر لہجے میں کہا تو سوپر فیاض بے اختیار ہنس پڑا مو دھو کر رکھو جس طرح کی حرقتیں تم کرتے ہو تمہیں گولی تو مائی جا سکتی ہے تمہارے لئے پدرانہ شفقت نہیں جاک سکتی بہرحال چلو پہلے ہی تمہاری ان فضول باتوں میں کافی وقت ضائع ہو چکا ہے سوپر فیاض نے کہا آخر ہوا کیا ہے کچھ بتاؤ تو سہی عمران نے کہا ایک غیر ملکی لڑکی کا قتل ہو گیا ہے اس کی قاتلہ کو جب پکڑا گیا تو اس نے انسپیکٹر سے تمہارا نام لیا اور انسپیکٹر ریاض کو تو تم جانتے ہی ہو وہ اس قاتلہ کو لے کر سیدھا تمہارے ڈیڈی کے پاس پہنچ گیا سوپر فیاض نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا اس کے چہرے پر شدید ترین حیرت کی تاثرات ابر آئے تھے کیا مطلب غیر ملکی لڑکی کی قتل ہوئی ہے اور قاتلہ نے میرا نام لیا ہے یا تو مجھے بھی اپنی طرح سپرٹینڈنٹ سمجھتے ہو اگر میرا نام قاتلہ نے لیا ہوتا تو ڈیڈی اس طرح تمہیں مجھے بلوانے نہ بھیجتے وہ خود یہاں آ کر مجھے شوٹ کر دیتے عمران نے مو بناتے ہوئے کہا مجھے مزید کچھ معلوم نہیں ہے تم چلتے ہو یا نہیں سوپر فیاض نے غراتے ہوئے کہا اگر نہ جاؤ تو عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تو میں تمہارے ڈیڈی کو یہاں سے فون کر کے کہہ دیتا ہوں سوپر فیاض نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ارے ارے یہ کیا کہہ رہے ہو کیوں نہ جاؤں گا میں تمہاری طرح ناخلت تو نہیں ہوں کہ کبھی اپنے باپ کی قبر پر فاتحہ پڑھنے بھی نہیں گئے میں تو سر کے بل چل کر جاؤں گا آخر وہ میرے والد ہیں عمران نے کہا اور سوپر فیاض بے اختیار ہس پڑھا اب آئے ہو نا سیدھی راہ پر اور ہاں یہ تم نے کیوں کہا ہے کہ میں کبھی اپنے والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے نہیں گیا دو سال پہلے تو کیا تھا سوپر فیاض نے کہا ما شاء اللہ ما شاء اللہ کیا محبت ہے والد سے عمران نے کہا اور سوپر فیاض نے بے اختیار مو پھیڑ لیا عمران ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا تھوڑی دیر بعد وہ سوپر فیاض کی جیپ میں سوار سنٹرل انٹیلیجنس بیورو کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا لیکن اس کا ذہن مستلسل اس بات کے بارے میں سوچا تھا کہ آخر وہ کون قاتلہ ہوگی جس نے اس کا نام لیا ہے لیکن ظاہر ہے اس کی سمجھ میں کچھ آ ہی نہیں رہا تھا تھوڑی دیر بعد جیپ سنٹرل انٹیلیجنس بیورو میں داخل ہوئی اور سوپر فیاض نے جیپ مخصوص جگہ پر روکی اور پھر نیچے اتر آیا عمران بھی اس کے پیچھے نیچے اتر آیا آو سوپر فیاض نے کہا اور تیز تیز قدم اٹھاتا سوپر فیاض نے پردہ اٹھا کر اندر داخل ہوتے ہوئے کہا یس کمین سر عبد الرحمن کی آواز گوندار آواز سنائی تھی اور سوپر فیاض اندر داخل ہو گیا بے سر و سامان بھی حاضر ہو سکتا ہے عمران نے بھی اندر داخل ہوتے ہوئے کہا لیکن سر عبد الرحمن نے اسے کوئی جواب نہ دیا البتہ وہ انتہائی تند نظروں سے اسے دیکھ رہے تھے تو تم اخلاقی قدروں کی اس حد تک پہنچ چکے ہو سر عبد الرحمن نے ایسے لہجے میں کہا جیسے وہ بول نہ رہے ہوں بلکہ کوڑے مار رہے ہوں کہ سر تک جناب عمران نے اس بار انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا کیونکہ سر عبد الرحمن کے لہجے سے ہی وہ سمجھ گیا تھا کہ اس وقت انتہائی غصے میں ہیں اور وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے اب کوئی مزاق کیا تو سر عبد الرحمن واقع اسے کولی بھی مار سکتے ہیں اور خودکشی بھی کر سکتے ہیں اس لئے اسے مجبورا سنجیدہ ہونا پڑا تھا تمہارے تعلقات عورتوں سے ہیں اور وہ بھی ایسی عورتوں سے جو کاتلہ ہیں بدماش اور گنڈا گردی میں ملوث ہیں سر عبد الرحمن کا لہجہ بدستور سر تھا اور عمران ان کے لہجے اور عمران ان کے الفاظ سنن کر بیکتار اچھل پڑا ارے کہیں آپ کا مطلب روزی روسکل سے تو نہیں وہ ایک ایسی خاتون ہے جو اپنے آپ کو بدماش کہتی بھی ہے اور کلوانہ پسند بھی کرتی ہے عمران نے چونکہ کہا ہاں وہ اپنا نام یہی بتاتی ہے لیکن تمہارا اس سے کیا تعلق ہے سر عبد الرحمن کا غصہ مزید بڑھ گیا تھا اور یہ ان کے غصے کی انتہا تھی کہ ان کے آواز کامپنے لگ گئی تھی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے زیر زمین دنیا میں ایک نوجوان کام کرتا ہے جس کا نام عبدالعالہ ہے لیکن اسے عرف عام میں ٹائگر کہا جاتا ہے سائنس میں عالی تعلیم یافتہ ہے لیکن پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے چیف کے حکم پر وہ زیر زمین دنیا میں بدماشوں کے انداز میں زندگی گزارتا ہے تاکہ وہاں سے زوری معلومات حاصل کر سکیں ویسے یہ بات تیہ ہے کہ اس کا کردار بیتاگ ہے اور وہ کسی قسم کی اخلاقی بھیراہ روی کا شکار نہیں ہے کچھ عرصہ پہلے ایک عورت جو اپنے آپ کو روزی روسکل کہلاتی ہے اس سے ٹکرائی اس نے تو اسے جھٹک دیا لیکن سیکرٹ سرویس کے ایک کیس کے سلسلے میں چونکہ اس کی امداد کی زورت تھی اس لیے میں نے ٹائگر کو کہا کہ وہ اس کو نہ چھٹکے اور اسی سلسلے میں وہ ایک بار ٹائگر کے ساتھ فلیٹ پر بھی آئی تھی پھر جب کیس ختم ہو گیا تو اسے جھٹک دیا گیا یہ ہے اصل بات عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا اور وہ اور سپر فیاس دونوں ابھی تک کھڑے تھے ہوں ٹھیک ہے بیٹ جاؤ سر عبد الرحمان نے اس بار قضر نرم لہجے میں کہا عمران کی وضاحت کے بعد ان کا چہرہ بیگتیا کھل اٹھا تھا کیا تمہاری بات کی تصدیق تمہارا چیف کرے گا سر عبد الرحمان نے کہا بلکل کرے گا کیوں نہیں کرے گا اور اگر نہ بھی کرے تو میں جبرن بھی کرا سکتا ہوں آخر میں آپ کا فرزندے ارجمند تالے مند وغیرہ وغیرہ ہوں عمران سر عبد الرحمان کے نرم پڑھتے ہی ایک بار پھر پٹری سے اترنے لگا تھا بکواس مت کرو میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ تمہیں اپنے ہاتھ سے گولی مار کر خود خوشی کر لوں گا کیونکہ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ تم اس حد تک اخلاقی گرابر کا شکار ہو جاؤ تم احمق اور نکھٹو ضرور ہو لیکن آج تک مجھے ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی تھی کہ تم اخلاقی لحاظ سے کمزور کردار کے ہوگی آج پہلی بار یہ بات سامنے آئی ہے سر عبد الرحمان نے کہا اگر آپ کے ذہن میں کوئی حد ہے تو مجھے بتا دیں عمران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا حد کس بات کی حد سر عبد الرحمان نے چونک کر پوچھا اخلاقی گرابر کی آپ خود ہی تو کہہ رہے ہیں کہ اس حد تک گر نہیں سکتا اس کا مطلب ہے کہ کسی حد تک تو گر سکتا ہوں عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا جاؤ اس روزی کو لے آو سر عبد الرحمان نے عمران کی بات کا جواب دینے کی بجائے سپر فیاض سے مخاطب ہو کر کہا یا سر سپر فیاض نے اٹھتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے مڑ کر دروازے کی طرف بڑھ گیا مقتولہ کون ہے اور قاتلہ پکڑی کیسے گئی کیا وہ خود انسپیکٹر ریاض کے سامنے پیش ہو گئی تھی عمران نے کہا وہ لاش اپنی کار میں رکھے جا رہی تھی کہ ایک چیکنگ پر ٹریس ہو گئی انسپیکٹر ریاض وہاں سے گزر رہا تھا چونکہ قتل ہونے والی غیر ملکی لڑکی تھی اس لئے کیس انٹیلیجنس کا بن سکتا تھا اس لئے انسپیکٹر ریاض نے کاروائی کی اور اسے یہاں پر لے آیا یہاں آکر اس نے کہا کہ وہ لاش کو تمہارے فلیٹ پر لے جا رہی تھی سربدر ایمان نے کہا تو عمران برکتہ چونک پڑا کیا مطلب میرے فلیٹ پر کیوں عمران نے حقیقی حیرت پر لہجے میں کہا اس کیوں کا جواب لینے کے لیے تو تمہیں یہاں بلائیا گیا ہے سربدر ایمان نے جواب دی اور عمران بے اختیار ہونٹ بھیج کر رہ گیا اس کا اپنا ذہن اس عجیب سی صورتحال پر مسلسل کلابازیاں کھا رہا تھا کیوں کہ کوئی بات واقعی اس کی سمجھ میں نہ آ رہی تھی تھوڑی دے بعد دروازہ کھولا اور سوپر فیاض اندر داخل ہوا اس کے پیچھے روزی روسکل کھڑی تھی اور اس کے پیچھے ایک لیڈی انسپیکٹر تھی روزی روسکل عمران کو دیکھ کر بے اختیار مسکرا دی اس کی چہرے سے لگتا ہی نہ تھا کہ وہ اپنی گرفتاری پر پریشان ہو وہ بے حد مطمئن نظر آ رہی تھی عمران موجود ہے اب بتاؤ کہ تم اس غیر ملکی لڑکی کی لاش عمران کے فلیٹ پر کیوں لے جا رہی تھی سربدر ایمان نے انتہائی سخت لہجے میں کہا کیا آپ مجھے بیٹھنے کے لیے نہ کہیں گے بہرحال میں خاتون ہو روزی روسکل نے مسکراتے ہوئے کہا بیٹھو اور تم بھی بیٹھ جاؤ سربدر ایمان نے روزی روسکل کے ساتھ ساتھ لیڈی انسپیکٹر سے بھی کہا اور وہ دونوں کرسیوں پر بیٹھ گئیں سوپر فیاض پہلے ہی کرسی پر بیٹھ چکا تھا آپ کے بیٹے عمران کا ایک شاگرد ہے جس کا نام ٹائگر ہے انتہائی کھٹور اور نانسنس آدمی ہے غصہ تو اس کی ناک پر دھرا رہتا ہے اور اسی وجہ سے مجھے پسند ہے وہ ایک ہوتل کی چوتھی منزل پر رہتا ہے میں آج اس ہوتل کے سامنے سے گزی تو مجھے خیال آ گیا کہ اس سے ملوں چنانچہ میں نے کار ہوتل کی پاکے میں روکی اور پھر نیچے اتر کر ہوتل کی طرف پڑھی تو میں نے تین بدماش ٹائپ افراد کو ایک عورت کی لاش کار میں دالتے ہوئے دیکھا چونکہ میں دوسروں کے جھگڑوں میں مداخلت نہیں کرتی اس لیے میں نے کوئی مداخلت نہ کی اور میں جب چوتھی منزل پر پہنچی تو میں نے ٹائگر کو رہداری میں انتہائی شدید زخمی حالت میں بے ہوش پڑے ہوئے دیکھا روزی روسکل نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے عمران کی طرف دیکھا عمران کے چہرے پر حیرت کے ساتھ سے تشویش کے اثرات اُبھر آئے تھے ٹائگر زخمی پڑا تھا کیا مطلب کس نے اسے زخمی کیا تھا عمران نے تشویش بڑھے لہجے میں کہا اس کا کمرہ چونکے قریب ہی تھا اس لئے میں نے اس کی جیب سے چابی نکالی اور اس کا کمرہ کھولا اور اسے اٹھا کر اس کے کمرے میں بیٹ پر لٹا دیا روزی روسکل نے مزے لے لے کر کہنا شروع کیا تم نے زخمی کو فوری طور پر ہسپتال کیوں نہیں پہنچایا سر عبدالرحمان نے وہ سلے لہجے میں کہا میں نے باقیدہ نرسنگ کا کورس کیا ہوا ہے اور پھر ٹائگر کے کمرے میں میں نے ایک بار میڈیکل بوکس دیکھا تھا اور دوسری بات یہ تھی کہ ٹائگر کے پیٹ میں کوئی زہریلا چاکو یا خنجر مارا گیا تھا کیونکہ اس کے چہلے کا رنگ ہلکا سا نیلا پڑ گیا تھا اور اگر میں اسے ہسپتال لے جانے کی کوشش کرتی تو وہ اس زہر کی وجہ سے ہلاک ہو جاتا اس لئے میں نے خود اس کا علاج کرنے کی ٹھان لی پھر میں نے اس کا زخم صاف کیا بینڈج کی اور زہر ختم کرنے کے لئے اسے ہوش میں لانے کے انجیکشن لگائے پھر وہ ہوش میں آ گیا اس نے مجھے بتایا کہ وہ کمرے سے نکل رہا تھا کہ ایک لڑکی بے تہاشا دھوڑتی ہوئی آئی اور اس سے ٹکرا کر گھر پڑی اور بے ہوش ہو گئی پھر اس کے پیچھے دو بدماش آئے اور اس نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ان میں سے ایک نے اس کے پیٹ میں خنجر دے مارا اور فوری بے ہوش ہو گیا کیونکہ خنجر زہریلا تھا روزی روسکل نے تفصیل بیان کرتے ہوئے کہا تم جو تفصیل بتا رہی ہو اس کا اس گیر ملکی لڑکی سے کیا تعلق ہے جو قتل ہوئی ہے سردر احمان نے غصیلے لہجے میں کہا بڑا گہرا تعلق ہے جناب بہرحال ٹیگر نے ہوش میں آنے کے بعد میرا شکریہ تو ضرور ادا کیا لیکن اس سے مجھے جانے کا کہا لیکن میں کچھ دیر وہاں رکنا چاہتی تھی لیکن وہ کھٹور اور سنگدل آدمی ہے اس نے مجھے فوراں دفع ہونے کا کہا مجھے بہت غصہ آیا میں نے اسے دھمکی دی کہ میں اس کے استاد عمران کو فون کرتی ہوں اور اسے بتاتی ہوں کہ اس کا شاگر ٹیگر عورتوں کی چکر میں ملوث ہے اس پر ٹیگر نے مجھ پر ریوالور نکال لیا کیونکہ اسے معلوم ہے کہ اس کے استاد عمران کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ اسے یقیناً گولی مار دے گا اس نے جب مجھ پر ریوالور نکالا تو مجھے بہت غصہ آیا میں اس پر جھپٹ پڑی لیکن وہ ہڑ گیا اور میں لوہے کی کرسی سے ٹکرا کر نیچے گر پڑی اور میں سر پر زخم آ گیا اور میں بے ہوش ہو گئی تو اس نے میرے زخم کی بینڈج کی اور پھر ہوش میں آنے پر اس نے ایک بار پھر مجھے فوری جانے کا کہا چونکہ اس نے بہرحال میری بینڈج کی تھی اس لئے میرے دل میں اس کے لئے نرم گوشہ پیدا ہو گیا اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں ان لوگوں کا سراغ لگاؤں گی جنہوں نے اسے زخمی کیا تھا اور پھر تھوڑی سی کوشش کے بعد میں نے ان کا سراغ لگا لیا ان کا تعلق راجہ گروپ سے تھا میں نے انہیں تلاش کیا تو مجھے اطلاع ملی کہ انہیں روبرٹ روٹ کی طرف جاتے ہوئے دیکھا گیا ہے میں وہاں پہنچی تو مجھے اس غیر ملکی لڑکی کی لاش چھاڑیوں میں پڑی نظر آ گئی یہ وہی لڑکی تھی جسے میں نے ٹائگر کے ہوتل سے کار میں ڈالتے ہوئے دیکھا تھا اور میں سمجھ گئی کہ اس لڑکی کی وجہ سے ہی ٹائگر زخمی ہوا ہوگا میں نے اس لڑکی کی لاش کار میں ڈالی اور میں اسے عمران کے فلیٹ پر لے جا رہی تھی تاکہ اسے ہی لاش بھی دکھا سکوں اور اسے سائی تفصیل بھی بتا سکوں پھر چیکنگ پر مجھے قاتلہ قرار دے دیا گیا اور پھر مجھے یہاں لائے آ گیا روزی روسکل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا ٹائگر پر حملہ بھی اس راجع گروپ کے آدمیوں نے ہی کیا تھا عمران نے کہا ہاں روزی روسکل نے جواب دیا ملاش کہا ہے ڈیڈی عمران نے سر عبد الرحمان سے مخادب ہو کر کہا ڈیڈ بارڈی روم میں ہے کیوں سر عبد الرحمان نے چوکر پوچھا میں دیکھنا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ غیر ملکی لڑکی غیر ملکی ایجنٹ ہو عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا اوہ ہاں دیکھ لو لیکن اب اس ٹائگر کو بھی شاملی تفتیش کرنا ہوگا سپر فیاض سر عبد الرحمان نے کہا یا سر سپر فیاض نے چوکر کہا اس لڑکی کی باقاعدہ گرفتاری ڈال کر اس حوالات میں بند کر دو اور اس ٹائگر کا بھی بیان لو اگر وہ بھی اس کیس میں ملوث ہو تو اسے بھی گرفتار کر لو اور اس لڑکی کا بیان کلم بن کر کے جن لوگوں کے بارے میں اس نے بتایا ہے ان سب کو گرفتار کرو اور کیس کو فائنل کر کے رپورٹ دو سر عبد الرحمان نے حکم دیتے ہوئے کہا یہ سر سپر فیاض نے اٹھ کر سیلیوٹ کرتے ہوئے کہا اور پھر اس نے لیڈی انسپیکٹر کو اشارہ کیا کہ وہ روزی روسکل کو لے کر باہر آ جائے مجھے اجازت ہے ڈیڈی یا مجھے بھی حوالات میں رہنا پڑے گا عمران نے کہا اس لڑکی کی بیان نے تمہیں بچا دیا ہے ورنہ تم حوالات کی بجائے اب تک زمین میں دفن ہو چکے ہوتے جاؤ سر عبد الرحمان نے گسیلے لہجی میں کہا تو عمران بے اکتیار مسکرا دیا اور پھر وہ سر عبد الرحمان کو سلام کر کے ان کے کمرے سے باہر آ گیا کیا میں فرار ہو جاؤں روزی روسکل نے آہستہ سے عمران سے مخاطب ہو کر کہا اس کے انداز میں شرارت تھی فکر مت کرو ٹائگر کو میں اطلاع دے دوں گا اور وہ مقامی فلموں کے ہیرو کی طرح آئے گا اور تمہیں یہاں سے رہا کرا کر لے جائے گا عمران نے جواب دیا تو روزی روسکل کی چہرے پر یک لخت جیسے مسرط کا آپشار سا بہنے لگا تھا نہیں وہ انتہائی سنگدل اور کٹھور آدمی ہیں بلکہ آدمی ہی نہیں پتھر ہے پتھر روزی روسکل نے کہا لیکن اس کا انداز لاد بھرا تھا وہ اوپر سے پتھر ہے اندر سے موم سے زیادہ نرم ہے عمران نے کہا نہ بھی ہو تو میں کر لوں گی اسے موم روزی روسکل نے بڑے اعتماد بھرے لہجے میں کہا اور عمران بے اختیار مسکرا دیا تھوڑی دیر بعد وہ ایک انسپیکٹر کے ساتھ ڈیڈ بوڈی روم میں پہنچا تو وہاں ایک بینچ پر ایک نوجوان لڑکی کی لاج پڑی ہوئی تھی اس لڑکی کے جسم پر مقامی لباس تھا اور یہ لباس سستے اور عام سے کپڑے کا تھا کیوں لگتا تھا جیسے لڑکی بے خط غریب ہو لڑکی کار کارمن نزاد تھی لیکن عمران جیسے اس لڑکی کے قریب پہنچا وہ بیکتا چونک پڑا کیونکہ اس نے چیک کر لیا تھا کہ لڑکی کے چہرے پر میک اپ کیا گیا ہے گو میک اپ خاصی مہارت سے کیا گیا تھا لیکن عمران کی تیز نظروں سے وہ چھپا نہ رہ سکا یہاں میک اپ واشر تو ہوگا عمران نے ساتھ آنے والے انسپیکٹر سے مخادب ہو کر کہا جی ہاں انسپیکٹر نے جواب دیا کیونکہ وہ عمران کے بارے میں اچھی طرح جانتا تھا اس لئے اس کا لہجہ مہت دبانا تھا جاؤ میک اپ واشر لے کر آو اور سپرانٹینڈنٹ فیاس کو بھی بلالاؤ عمران نے کہا وہ یہاں ڈیڈ بارڈی روم میں نہیں آتے جناب ان کا کہنا ہے کہ یہاں کی بو ان کے لئے ناقابل برداشت ہے انسپیکٹر نے مسکراتے ہوئے کہا اوکے بہرحال میک اپ واشر تو لے آو عمران نے کہا اور انسپیکٹر مسکراتا ہوا واپس مڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک جدید میک اپ واشر تھا عمران نے اس کے ہاتھ سے میک اپ واشر لیا اور پھر خود اس کا کینٹوپ اس نے لاش کے چہرے اور سر پر چڑھا کر بٹن بند کیے اور پھر بیٹری سے چلنے والے اس جدید میک اپ واشر کے یکے بعد دیگرے کئی بٹن پریس کر دیے واشر مشین چلتے ہی کینٹوپ میں سرخ رنگ کا دھوہ سا بھرتا چلا گیا عمران نے مخصوص وقت گزرنے کے بعد میک اپ واشر بند کیا اور پھر کنٹوپ کھول کر اسے لاش کے چہرے اور سر سے اتارا تو اس کے ساتھ ساتھ انسپیکٹر بھی بیکٹیار اچھل پڑا کیونکہ اب اس کے سامنے گیر ملکی کی بجائے مقامی لڑکی کی لاش پڑی ہوئی تھی مجھے تو پہلے ہی یہ خدشہ تھا کیونکہ لڑکی کا لباس بتا رہا تھا کہ یہ مقامی لڑکی ہے عمران نے کہا اور میک اپ واشر انسپیکٹر کی طرف بڑھا دیا اس کی تلاشی لی گئی ہے عمران نے پوچھا جی ہاں لیکن لاش سے کچھ بھی برامت نہیں ہوا انسپیکٹر نے جواب دیا اور عمران نے اسبات میں سر ہلا دیا اور واپس مر گیا تھوڑی دیر بعد وہ سپر فیاض کے آفیس میں موجود تھا یہ روزی راسکل کیا چیز ہے عجیب لڑکی ہے یوں لگتا ہے جیسے پولیس انٹیلیجنس اور حوالات وغیرہ سب سے مزاک ہو سپر فیاض نے کہا وہ واقعی راسکل ہے سپر فیاض اور یہ بھی بتا دو کہ مارشل آرٹ میں خاصی ماہر بھی ہے اس لیے اپنے ہاتھ پر بچا کر رکھنا اس نے مسکراتے ہوئے کہا میں نے اسے کیا کہنا ہے بہرحال تم بتاؤ کہ یہ سب چکر کیا ہے ہاں وہ تمہارا ٹائگر کہاں ہے اسے بلاو تاکہ میں اس کا بیان لے سکوں سپر فیاض نے کہا خود اسے تلاش کرو عمران نے کہا اور پھر اس سے پہلے کہ اور کوئی بات ہوتی دبادہ کھلا اور انسپیکٹر اندر داخل ہوا اسے سپر انٹینڈنٹ فیاض کو باقیدہ سلوٹ کیا سر لڑکی کا میک اپ چیک کیا گیا ہے وہ غیر ملکی نہیں بلکہ مقامی ہے انسپیکٹر نے کہا کیا کیا کہہ رہے ہو مقامی ہے سپر فیاض نے انتہائی حیرت بھری لہجے میں کہا یا سر عمران صاحب کے کہنے پر میک اپ چیک کیا گیا ہے انسپیکٹر نے جواب دیا کیا واقعی وہ مقامی ہے سپر فیاض نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا ہاں اسے غیر ملکی ظاہر کیا گیا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ پھر تو یہ پلیس کیس ہے ہم خواں مخواں سردردی کر رہے ہیں میں جا کر سر کو ریپورٹ دیتا ہوں سپر فیاض نے کہا اور اٹھ کر تیزی سے دروازے کی طرف بڑھا لیکن پھر موڑا اور اس ٹینڈ پر موجود اپنی کیپ اٹھا کر ایک بار پھر وہ تیزی سے بڑھا میرے ساتھ آؤ سپر فیاض نے انسپیکٹر سے کہا اور سر ہلاتا ہوا اس کے پیچھے کمرے سے باہر چلا گیا تو عمران بھی اٹھ کر آفیس سے باہر آ کر وہ مین گیٹ کی طرف بڑھتا چلا گیا کیونکہ اب اس کے لیے بھی اس سارے واقعے سے بتایا ہے کوئی تعلق نہ رہا تھا روڈ پر پہنچ کر اس نے ٹیکسی پکڑی اور اپنے فلیٹ پر پہنچ گیا سلیمان واپس آ چکا تھا عمران نے ہماری کھول کر اس میں سے ٹرانس میٹر نکالا اور اسے میں اس پر رکھ کر اس نے اس پر ٹائگر کی فرکوینسی ایڈجس کی اور ٹرانس میٹر کا بٹن آن کر دیا ہیلو ہیلو علی عمران کالنگ اوور عمران نے بار بار ایک ہی لہجہ دھوراتے ہوئے کہا یس بوس ٹائگر بورڈ رہا ہوں اوور تھوڑی دیر بار ٹرانس میٹر سے ٹائگر کی آواز سنائی دی تمہیں اس وقت کہاں موجود ہو اوور عمران نے کہا عمران نے حیرت سے بھرے لہجے میں پوچھا آج میں ایسا ایک عجیب سی وعدات ہوئی ہے اس کی مطالق پوچھگچ کرنے کیا تھا بوس ٹائگر نے جواب دیتے ہوئے کہا اس لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہو جو دوڑتے ہوئے تم سے ٹکرائی تھی اور پھر اس کے پیچھے آنے والوں نے تمہیں زہریلا خنجہ دے مارا تھا اوور عمران نے کہا اوہ اوہ یس بوس لیکن آپ کو کیسے اطلاع مل گئی ہے سر ٹائگر نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا اس لڑکی کی لاش سمیت روزی روسکل اس وقت سینٹرل انٹرلیجنس بیوروں میں موجود ہے بہرحال تم فوراں میری فلیٹ پر پہنچو میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور ٹرانسمنٹر آف کا کس نے اسے ایک طرف رکھ دیا سلیمان عمران نے انچی آواز میں کہا جی صاحب سلیمان نے فوراں ہی دوازے پر نمدار ہوتے ہوئے کہا آج صبحی صبح بیک وقت دو چہرے سخت چہرے دیکھنے پڑ گئے ہیں اس لیے ایک کپ چائے اور ایک گلاس پانی لے ہو عمران نے کہا اوہ لیکن فلیٹ میں تو دور خواہ آئینہ نہیں ہے پھر کہاں سے دیکھنے پڑ گئے آپ کو سلیمان نے بڑے معصوم لہجے سے معصوم سے لہجے میں کہا تو عمران اس کے خوبصورت جواب پر بے اختیار حنسس پڑا تمہارا اپنا چہرہ نہیں ونہ تو پھر مجھے کوئی شیریہ اور زیکردہ مشروب پلوانا پڑتا سوپر فیاض اور ڈڈی کا چہرہ دیکھنا پڑا ہے عمران نے ہستے ہوئے کہا ظاہر ہے وہ سلیمان کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا سوپر فیاض اور بڑے صاحب کا کیوں کیا ہوا تھا سلیمان نے حیران ہو کر پوچھا روزی راسکل کو جانتے ہو جو ایک بار یہاں فلیٹ پر بھی آئی تھی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں وہی جو آپ نے آپ کو ونڈی کہلواتی ہے سلیمان نے چوکر کہا ہاں وہی وہی غیر ملکی لڑکی کی لاش لے کر سیدھی وہاں پہنچ گئی ہے اور اس نے وہاں بیان دیا ہے کہ یہ لاش ہمارے فلیٹ سے اٹھا لائی ہے جس پر ڈیڈی نے مجھے کال کر لیا وہ تو تھے کہ تمہیں گرفتاکر کے پھانسی پر چڑھا دیا جائے لیکن میں تمہارے حق میں دھوان دھار دلائل دینے کے بعد آخر کار انہیں یقین دلا دیا کہ سلیمان تو آج تک فلیٹ میں بھری ہوئی مکھیوں میں سے ایک مکھی بھی نہیں مار سکا اس نے جیتی جاگتی لڑکی کو کیا حلاق کیا ہوگا عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ اب میں اتنا بھی بدزوق نہیں ہوں کہ لڑکی کو حلاق کر دوں جہاں تک مکھیوں کا تعلق ہے تو ظاہر ہے مکھییں تو بہرحال دیکھ کر ہی آتی ہیں یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ آتے جاتے ہیں فلیٹ میں تو مکھیوں سے خالی ہو جاتا ہے بہرحال میں چاہے لے کر آتا ہوں سلیمان نے کہا تو اور پھر اس کے ساتھ ہی تیزی سے واپس مر گیا تو تمہارا مطلب ہے کہ میں گندگی ہوں کیوں عمران نے تہائی غسلی لہنجے میں کہا میں تو نہیں کہا البتہ آپ مکھیوں سے پوچھ سکتے ہیں سلیمان نے مر کر کہا اور پھر تیزی سے رہ داری میں مر گیا اور عمران بے اختیار ہنس پڑا تھوڑی دیر بعد ٹائگر پہنچ گیا اور سلیمان نے اس کے آنے پر عمران کے ساتھ اسے بھی چائے کا کپ تھما دیا شکیہ سلیمان ٹائگر نے مسکراتے ہوئے کہا ہاں اب بجے تفصیل سے بتاؤ کہ کیا سلسلہ ہے عمران نے چائے کی چسکی لیتے ہوئے کہا تو ٹائگر نے کمرے سے باہر نکل لیں اور اس لڑکی کے آ کر ٹکرانے اور پھر پیچھے دو عباش ٹائپ آدمیوں کے آنے سے لے کر ساحل سمندر پر جا کر سردار ماجہو سے بات چیت کرنے تک کی پوری تفصیل بتا دی جو لڑکی تم سے ٹکرائی تھی وہ مقامی تھی یا غیر ملکی عمران نے کہا مقامی تھی بوس اگر غیر ملکی ہوتی تو میں سردار ماجہو کے پاس کیوں جاتا ٹائگر نے کہا تو یہ لڑکی موتیوں کا بزنس کرتی تھی لیکن روزی روسکل جس لڑکی کی لائش لے کر آئی ہے وہ کارمن نزاد تھی لیکن جب اس کا میک اپ چیک کیا گیا میں کیا کہہ سکتا ہوں بوس ویسے اس تونی سے سائی تفصیل معلوم ہو سکتی ہے میں نے سوچا تھا کہ رات کو واپس اپنے ہوتل جا کر اسے پوچھ گچ کروں گا لیکن آپ کہیں تو میں اسے اغوا کر کے لے ہوں ٹائگر نے کہا ہاں تم اسے اغوا کر کے رانہ ہاؤس پہنچاؤ اور پھر مجھے فون کر دینا میں اسے خود پوچھ گچ کروں گا عمران نے کہا اور ٹائگر سر ہلاتا ہوا اٹھا اور سلام کا کے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گیا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے